سلو بھائی بتاؤ کل آپ کا بھائی کیا کہہ رہا تھا کل بھائی آپ کا بھائی کہہ رہا تھا کہ پانسو کا ٹارگٹ دے گی بھائی یہاں پہ جو ہے نا وہ انڈیا اور پھر انہیں ڈیکلیئر کر دیں گے یہ اور ان سے شبمنگل اور بھائی یہ رشب پانٹ ہی نہیں آؤٹ ہونے اس کی مجھے یہ تھی کہ بھائی مرال جو ہے وہ بالس کا یہاں پہ ہو گیا ہوگا ڈاؤن تو ان سے بھائی آؤٹ نہیں ہونے تو وہی ہوا بھائی شبمنگل کی یہاں پہ ایکس ہوئی ہے 19 کیننگز اور بھائی رشب پانٹ کی بھائی یہاں پہ 109 کیننگز تو بھائی داد دینی پڑے گی رشب پانٹ کو اس کی ایک مین وجہ یہ ہے بھائی بڑا سویر ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد کم از کم ایک سال سے زیادہ عرصے تک یہ کرکٹ سے دور رہے اور جب کمبیک کیا ہے بھائی کمبیک کیا ہے تو بھائی کیا تی ٹونٹی کیا ون ڈے اور کیا بھائی ٹیسٹ میچز بھائی او خیڑ کے رکھ دیا بھائی میں کہتا ہوں ایم ایس دونی کے بعد بھائی رشب پانٹ میں کہتا ہوں کیپر جو ہے نا ٹیم کو بہت اچھا ملا تو شب من گل پر بھائی بہت ہی انگلیاں ایسے 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 کر کے اٹھائی جا رہی تھی اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ آنڈے پہ آؤٹ ہوئے تھے اور پریویس جو آنڈے آؤٹ ہوئے لیے تھے نا انہوں نے وہ بھی بھائی بہر آ جاتے ہیں جیسے آپ کوئی سبجیکٹ میں فیل ہو جو نا تو پچھلی جو سبجیکٹ میں جو فیل ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی نکال کے بیاد جاتے ہیں لوگ بھائی یہ بھی آنڈا لیا یہ بھی آنڈا لیا تو آنڈے کمپیر کر رہے تھے بھائی ان کے سوچل میڈیا پہ کہ شب من گل کے اتنے آنڈے ویرات کھول کی انتنے آن� تو بھائی شب من گل کے بھائی اب آنڈے گنوں بھائی ایک کے ساتھ دو آنڈے ایکسٹر دی ہیں بھائی انہوں نے ایک سو انیس رنس تو اس کے ساتھ ہی بھائی یہاں پہ کیا اور راہل نے بھائیس رنس بھائی وہ ہی کھانا پوری کرنے آئے کرڑی آؤٹ ہو گیا ہوگا وہ کھانا پوری کرنے آئے ہوں گے اور یہاں پہ دیا بھائی پانسو کا آٹ آرگٹ نظر بھی نظر بھی آ رہا تھا بھائی اور میں نے ایک بات اور بھی بولی تھی کل کے میری ویڈیو ب بھائی کھول کے دیکھیں جو میں نے سیکنڈ ڈے پہ بنائی ہوئی ہے میں نے ایک بات بولی تھی کہ بھائی یہاں پہ بھائی ایشون آؤٹ کریں گے ایشون وکڑ لیں گے پہلی اننگ میں بھائی انہوں نے کوئی وکڑ نہیں لی تو میں نے کیا بات کی تھی میں نے کہا یہ لیں گے میرے خیال سے بھائی وہ یہاں کے لوکل بھائی ہیں اور یہاں پہ کھیلتے ہیں اس کرن میں بہت اچھے سے جانتے ہیں اور وکڑ خراب جب ہوتی ہے نا وہ دوسرے سے تیسے دن جا کے وکڑ خراب ہوتی ہے وہ جیسے وکٹ خراب ہوتی ہے تھوڑی سی رف ہوتی ہے تو بھائی وہ گین جو ہے وہ سپن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایشون بھائی پھر اس پر بھائی وکٹ نکالتے ہیں تو جیسا کہ تین وکٹس یہاں پہ بھائی ایشون نے لیے ہیں اور ایک وکٹس کی لیے ہے بھومبرہ نے تو اب تک اگر بات کریں اوورال کی ہم میچ کی تو پہلی ایننگ میں بھائی تین سو چھتہ رن سکور کی انڈیا نے اور اس کے جواب امنا ہے بغنہ دیش نے 149 رنس تو کافی بڑا مارجن تھا بھائی جو ٹرائل سکور کا بھائی جو بغنہ دیش کے اوپل چڑھ گیا اس کے بعد 287 رنس پہ چار کھلاڑی آؤٹو ایر اور ریننگ کو کر دیا ڈیکلیر اٹلیس 500 سکور جو ہے نا انہوں نے کرنی ہے یہاں پہ 158 رن پہ بھائی بغنہ دیش کے چار کھلاڑی جو ہیں وہ گھر کو جا چکے ہیں اور ابھی کون کون سے کھلاڑی کھیل لیں بھائی ہم اس پہ بھائی بات کریں گے تو بھائی یہاں پہ بھائی اوپننگ کافی اچھی یعنی کہ رہی ہے 33 اور 35 رنس انہوں نے سکور گیا وہی بات کے ان کو گین کی سمجھ لیا کہ وہ بھائی کھڑے ہوگے لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم آگے چلا بھائی ایشون نے وکڑ نکالنے شروع کی تو بھائی یہاں پہ تین وکڑز بھائی ایشون نے لی ہے یہاں پہ اور اس وقت جو کھیل رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں جی نجمال حسین شانٹو اور کھیل رہے ہیں شکیب الحسن تو کل کی ڈیڑھ میں بھائی زیادہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے ابھی بھی ساڑھے تین سو سکور آل موسٹ کرنی ہے دن کافی ہے دن بہت ہے بھائی ان کے پاس میرے خیال سے آج تیسرا دن تھا دو دن ہے پیچھے تو چوتھا دن ہے صبح تو بہت ہے بھائی کتنے اورز بنتے ہیں میرے خیال سے دو سو کا قریب جو ہے نا وہ اور ہے تو صرف ساڑھے تین سو سکور کرنا تو نہیں کھلا جائے گا بھائی یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جو سکور ہے پہلے انگ میں بھگلا دیش کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے تو اب ان سے وہ جو ہے نا پکڑا نہیں جائے گا ٹیسٹ میچ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو کافی اچھا کھلے بھائی انڈیا کو دع دینی پڑے گی انڈیا کے جو پلیئرز ہیں جن پہ بھائی فیسٹین میں بڑی باتیں ہوئی ہیں انہوں نے بھائی وہ داگ دو دی ہیں یہاں پہ انگ کو کھل کے اور کل صبح کا جو گاز ہوگا بھائی وہاں گاز کریں گے یہاں پہ شانٹو اور سکی بول حسن اور بھائی ساتھ ہوں گے پیچھے پیچھے ہوں گے ایچھون گے کیونکہ گیند ہوگی ہوگی پرانی سینتیس آورس کا بھائی یہ کھیل ہو چکا ہے سینتیس آورس یعنی کہ گیند پرانی ہو چکی ہے دیس پندرہ آور اور جب گیند پرانی ہو چکی ہے تو بھائی یہ ریورس فنگ بھی ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ گیند سپن بھی ہونا شروع ہو جائے گی تو بھائی یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جائے گا تو ان کو at least پہلی ایننگ میں ان کو آؤٹ کرنا چاہیے تھا 150 یا 160 70 کی اندر انڈیا کو اس کے بعد 250 تک سکور کرتے then pressure انڈیا پہ بننا تھا اور پھر کچھ نہ کچھ یہاں پہ سٹوشن ایسی ہونی تھی کہ آپ میچ ویننگ کی سٹوشن میں آ سکتے تو یہی بات میں کہوں گا کہ پاکستان نے بھی چھے خلاڑی آؤٹ کر لیے بھائی انہوں نے چال سکور کے اوپر ان کے تو اس کے بعد بھائی وہ ایننگ کو لے گئے ایسے چلے گئے ان سے خلاڑی ہی نہیں آؤٹ بھائی پاکستانیوں بھائی کچھ تو سیکھو یار کچھ تو سیکھو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے بھی دیکھیں دیکھیں نا پانچ چھے گھر ایڈیٹس ہو پہ آؤٹ ہو گئے اور ایننگ کو کیسے لے کے بھائی ایشون اور جیجا سوری لے کے جو ہے نا 346 رنس تک ایننگ لے گئے کمنٹ سے لازمی کیا کرو بتایا کرو بھائی آپ کو یوڈیو کیسے لے گئے مزایا نہیں ہے یا یہ تب بھی بتا دیا کرو تو بھائی ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں تب تک لیمتے ہیں سارا خیال لگے گا تیکھر اللہ حافظ بائی بائی